ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بارہ سال سے زائد عمر کے طلبہ کی کورونا ویکسینیشن لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے میجی ٹی وی کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر ان سی او سی جن نے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں کورونا ٹیسٹنگ مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے دوران بارہ سال سے زائد عمر کے تمام طالب علموں کی ویکسینیشن کو یقینی بنایا جائے گا نیشنل ہیلتھ انسٹیٹویٹ این آئی ایچ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کا پھیلو روکنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں آئندہ دو ہفتوں میں تعلیمی اداروں میں کورونا ٹیسٹنگ شروع کی جائے گی کورونا ٹیسٹنگ میں زیادہ شرح والے تعلیمی ادارے ایک ہفتہ بند رکھے جائیں گے اور بارہ سال سے زائد عمر کے طلبہ کی کورونا ویکسینیشن لازمی ہوگی جس کا آغاز یکم فروری سے ہوگا تعلیمی اداروں میں ایک سو فیصد طلبہ کی ویکسینیشن یقینی بنائی جائے گی اور ویکسینیشن سے استثناء کے لیے طلبہ کو میڈیکل سرٹیفیکٹ پیش کرنا ہوگا جبکہ ویکسینیشن نہ کرانے والے طلبہ تعلیمی سہولتوں سے محروم رہیں گے واضح رہے کہ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کراچی یومیا شرح میں بدستور سرے فہرست ہے کراچی میں کرونا مصبت آنے کی شرح تقریباً 49 فیصد ہو گئی ہے گجراوالا میں شرح 15 حیدر آباد میں 14 لاہور میں تقریباً 13 فیصد اسلام آباد میں 9 راولپنڈی میں 7.6 اور پیشاور میں 7.24 فیصد رہی انسی او سی کے مطابق سندھ میں شرح 18 فیصد پنجاب میں 5 ازاد کشمیر میں 3 بلوچستان میں 2.5 فیصد رہی جبکہ مرک بھر میں مجموعی طور پر کرونا مصبت آنے کی شرح سارے 9 فیصد ہو گئی ہے